تو دیکھیں دوستو گوگل میں ہم نے یہاں پہ سرچ کیا ڈاٹر کلیننگ جابز ان ایکسل تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ریزلٹس بہت ساری جابز ان جائیں گی جو آپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے اچھی ویب سائٹس ہیں جیسے کہ upwork ہو گیا نوکری ڈاٹ کام ہو گیا تو آپ ایزلی یہاں پہ ڈاٹر کلیننگ کی جاب پہا سکتے ہیں ایکسل میں اور اپنی ایک آن لائن انکم سورس یہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں کلیننگ تو مطلب اگر آپ کو ایکسل کے ایک بیسک نولیج ہے تو آپ ایزلی یہاں پہ یہ والا کام کر سکتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لئے دیکھیں میں نے یہ والا پرفارمر لیا ہے جہاں پہ یہاں پہ بہت سارے سیلز ہیں بلانک سیلز ہیں یہاں پہ بلانک روز ہیں اور ڈاٹر بھی بالکل پروپر فارمیٹ میں نہیں ہے تو ہم نے اس کو کلین کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ AI کی مدد سے ایک بٹن بنا دیا ہے کلین نام سے تو جیسے ہم اس پہ کلیک کریں گے تو آپ کا ڈاٹر بلکل کلین ہو جائے گا وہ بھی سنگل کلیک میں تو چاہے آپ کا ڈاٹر جتنا مرضی بڑا ہو تو آپ ایکسل میں یہاں پہ ایک سنگل کلیک کی مدد سے پورا ڈاٹر کلیننگ کا کام کر سکتے ہیں تو دیکھیں پوری ویڈیو دوستو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواگیت کرتا ہوں creative learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سلیٹڈ بہت ساری tips and tricks چاہنا چاہتے ہیں تو نیچے ریو ایٹ کے لئے سبسکرائب بٹن ہے اس پہ کلیک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سلیٹڈ لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئی دوستو let's begin with this topic تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایکسل میں ڈاٹا کلیننگ ہم کیسے کرے وہ بھی اے آئی کی مدد سے مطلب جو کام آپ کا گھنٹوں میں ہونے والا تھا وہ کام ہونے والا آپ کا منٹوں میں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی بول رہا ہوں یہ والی فائل میں نے دیکھے نیچے دسکرپشن میں دے دی ہے تاکہ اس فائل کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور میرے ساتھ بلکل پریکٹس کرتے رہے تاکہ آپ کو پروپر نالیج ہو جائے اور ساتھی میں جو پرومٹ کا لنک پی میں دے دوں گا نیچے دسکرپشن میں تو وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا تو دوستو دیکھیں جو بھی آپ ویڈیو کے اینڈ میں جب آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے اور جو ان سے پرومٹ آپ یوز کریں گے اپنے اینڈ پر مطلب اپنے حساب سے تو وہ والا ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ باکس میں تاکہ ہم سب کو پتہ لگے کہ کون کون سے انویٹیو پرومٹ ہم یوز کر سکتے اے آئی کی مدد سے تو دیکھیں دوستو اے آئی کچھ نہیں ہوتا جس دیکھیں پرومٹ کا کھیل ہوتا ہے جتنا اچھا آپ پرومٹ لکھیں گے اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا تو آپ کو دیکھیں پرومپر نالیج ہونی چاہیے اے آئی کی پرومٹس کے بارے میں نہ کی اے آئی کے بارے میں اور وہ نالیج ہوتے رہے گی جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے رہیں گے اب ایسے دوستو دیکھیں ہمارے پاس یہ والا دیکھیں ایکسل کا ڈاٹا ہے اور یہ والا ایکسل کا ڈاٹا دیکھیں بہت دی کامن سی پرابلم ہے ہمارے جب کوئی میل میں ڈاٹا کوئی آتا ہے ایکسل کا یا آپ کا باس آپ کا کوئی ایکسل کا ڈاٹا دیتا ہے تو زیادہ دیکھیں انفارمیٹڈ فارم میں ہوتا ہے جیسے بہت ساری یہاں پر بلانک سپیسز ہوں گی یہ بلانک روز ہوں گی ٹھیک ہے ڈاٹا دیکھیں پراپر فارمیٹ میں نہیں لکھا ہوگا تو ان سب کو ٹھیک کر کے ایک پراپر فارمیٹ میں لانا اور سارے جو بلانک روز ہے یا جو بھی سیلس ہے جو انوانٹیڈ سیلس ان کو ڈیلیٹ کرنا اسی کو ہم بولتے ہیں ڈاٹا کلیننگ ویسے دوستو دیکھیں اس ڈاٹا میں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں فرسٹ کولم میں آرڈر آئی ڈی لکھا ہے اب یہ آرڈر آئی ڈی دیکھیں یہاں پر جو نمبر سے کچھ عجیب سے ہی آ رہے ہیں مطلب ایکسپنینشل فارم میں آ رہے ہیں اور یہ جاتا پرابلم کب آتی ہے جب نمبر بہت بڑے ہوتے ہیں اور جب ہم لکھتے ہیں تو ایکسپنینشل فارم میں آ جاتے ہیں تو اس کو دیکھیں ہمیں نمبر کی فارم میں یہ والا ڈاٹا چھیے گا اور جو سیکنڈ یہاں پہ جو کولم ہے جو کولم بھی ہے اس میں ڈیٹس لکھے ہی ہیں ساری ڈیٹس جو ہماری آرڈر کی ڈیٹس ہے تو اس ڈیٹس کو بھی ہم پروپر فارمیٹ میں کریں گے ایک ڈیٹ کی فارمیٹ میں تاکہ جو ڈیٹس ہے ہی پروپر اچھی لگے اور جو تھرڈ ہے یہاں پہ دیکھیں ایڈریس کا اس میں بھی کافی گڑ بڑ ہوئی ہوئی ہے جیسے کہ ایڈریس ہے ملٹی لائنز میں گیا ہے کئی ایڈریس دیکھیں ایک لائن میں ہے کئی ایڈریس دیکھیں ملٹیپل لائنز میں ہے اور ساتھی میں دیکھیں جو ایڈریس ہے جو روز اور روز کی جو ہائٹ ہے کولم کی ہائٹ ہے وہ بھی پروپر فکس نہیں ہے مطلب کچھ ایڈریس یہاں پہ کٹ ہو رہے ہیں کچھ ایڈریس یہاں پہ کٹ ہو رہے ہیں تو اس کو بھی ہم ٹھیک کریں گے اور ساتھی میں دیکھیں جو پرائیس ہیں پرائیس میں یہاں پر دیکھیں سارے پرائیسز لکھے ہیں اب میں چاہتا ہوں جو پرائیسز ہے اس کے آگے سب یہاں پر روپیز لکھے آ جائیں اور ساتھی میں یہاں پر کچھ دیسیمل پلیسز ہے یہ بھی یہاں سے ریموو ہو جائے اور جو دیکھیں ریلیجن ہے اور ریلیجن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سیلز ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو سیلز ہے یہاں پہ کچھ blank cells ہیں جو unwanted cells جو ہمیں نہیں چیئے تھے ہم چاہتے ہیں کہ جو cells جو blank cells ہیں اس میں not applicable لکھا جائے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ data cleaning میں اور جو last ڈیک ہے یہاں پہ name ہے تو name میں دیکھیں نام ہے کچھ نام capital میں ہے کچھ small میں ہے کچھ letters capital میں ہے تو ان کو بھی ہم دیکھیں proper format میں کریں گے Excel کی AI کی مدد سے تو آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے کریں گے اور یہ سب کریں گے ہم chat GPT کے through تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنا chat GPT open کر لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے chat GPT ایک open source یہاں پہ software ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم چیزوں کو یہاں پہ search کر سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں اور اس میں ہمیں دیکھیں prompt لکھنے ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم جو کام کرنا چاہے وہ ہم کرا سکتے ہیں chat GPT کی مدد سے اب جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک particular prompt لکھ کے رکھا ہے اپنی word میں اور اس prompt کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تاکہ جب آپ اپنا prompt لکھے اپنے accordingly تو آپ کو کوئی بھی دکت نہ آئے اور اپنے حساب سے آپ لکھ پائے یہ والا prompt میں نے انگلیش میں لکھا ہے لیکن آپ اس prompt کو ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا کیسے اب جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ایک prompt ٹھیک ہے ٹھیک I have an excel file کہ میرے پاس ایک excel کی file ہے ٹھیک ہے which have data A12F24 اب آپ کو یہاں پہ excel میں آپ کو بتانا پڑے گا AI کو یا chat GPT کو کہ آپ نے data کس cell سے کس range میں لکھا ہے اب جیسے کہ ہمارا excel کا data ہے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے data A1 ٹھیک ہے اور جو لاس والا data ہے وہ کیا ہے ہمارا وہ ہے ہمارا یہاں پہ جائیں گے F24 تو یہی لکھا ہے ہم نے A12F24 کی بیچ میں ہمارا data ہے the header row from column A to F ٹھیک ہے consist of order ID order date address price religion and name تو ہم نے یہ بھی بتا دیا chat GPT کو کہ جو ہمارا excel کا data ہے اس میں header row ہے یہ والی ٹھیک ہے اس header row میں جو A سے لے کر F تک کے column ہے ٹھیک ہے اس میں الگ الگ یہاں پہ header row mention ہے اور ان کے ہم نے نام بھی بتا دی ہے یہاں پہ اور اس کے بعد میں نے لکھا کہ یہاں پہ write for me or VBA code کی میں لئے ایک VBA code لکھا جائے جو یہ سارے کام کرے ہمارا data cleaning کے اب data cleaning میں میں چاہتا ہوں first میں نے لکھا point کہ remove all the blank rows from the data ملکہ جتنے بھی blank rows ہے ہمارے data میں وہ سارے remove کر دے جیسے کہ یہاں پہ blank rows آپ کو دکھ رہی ہوں گی یہ والا blank row ہے جیسے یہ والا پورا row ایک blank row ہے ویسے آپ کو بہت ساری rows مل جائیں گے یہاں پہ وہ ساری delete ہو جی جتنے بھی blank rows ہے اور اگر آپ نے اس کو ہندی میں لکھنے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری blank rows ہے وہ ساری ہٹا دی جائے ہمارے data سے اور اس کے بعد ہمارے جو second ہے ہم نے point یہاں پہ لکھیا auto fit column and rows ملکہ جتنے بھی rows اور column ہیں ہماری excel کی فائل میں یہاں پہ وہ سارے یہاں پہ auto fit ہو جائے ملکہ جیسے کہ ہمارا data یہاں پہ کٹ رہا ہے یہاں پہ کٹ رہا ہے تو وہ ہم auto fit ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پہ fill the blank spaces with not applicable and remove blank rows also ملکہ جتنے بھی جو spaces ٹھیک ہے جو ہماری spaces ہے یہ والی جو ہماری یہ دیکھیں unwanted spaces ہے یہاں پہ ان spaces کو fill کر دی جائے not applicable میں اور جتنے بھی ہماری blank rows ہے وہ بھی یہاں سے remove کر دی جائے اس کے بعد جو next point ہے وہ ہے ہمارا column بھی کا جہاں پہ ہم format change کرنا چاہتے date کا جو ہم چاہتے date کا format ہو جائے وہ ہے آپ کا date ڈبل ڈی اور ہم چاہتے منت اور اس کے بعد یہاں پہ پورا year یہاں پہ لکھا آ جائے اور column c میں ہم چاہتے ہے جو ہمارا data ہے جو multiple line میں ہے وہ remove ہو جائے ایک ہی line میں تو ہم نے لکھا remove multi line from the data تو اس کے لئے جسٹ ہم یہاں پہ گئے word میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ multiple lines پہ آپ کا data اس کو ہم ایک لائن میں کرنا چاہتے ہے اس کے دوستو ہم نے جو next point لکھا وہ ہے آپ کا price کا مطلب column d جہاں پہ ہم add کرنا چاہتے روپی symbol before each value and remove the decimal places جو decimal places وہ بھی یہاں پہ remove کرنا چاہتے ہے اور جو last point ہم نے لکھا یہاں change cleaning step سارے cleaning step supply کریے اور give the result in a new sheet جو بھی result ہوگا اس کو ایک نئی sheet میں display کری جائے تو آئیے دیکھ لیتے ہے یہ والا prompt میں copy کرتا ہوں یہاں سے word میں اور اپنے chat GPT میں جانا ہے پہ paste کرنے کے بعد جیسے ہم پہ go پہ click کرتے ہے تو chat GPT آپ کے result دے ہوں تو میں VBA Code اتنی جلدی نہیں لکھ پاؤں جتنا جلدی chat GPT نے مجھے result دے دیا ہے جو کام آپ گھنٹوں میں کریں گے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا ہر logic کو سمجھ نہ پڑے گا chat GPT آپ کے لے کر دے گا اور سارا کام آپ کا automatic ہو جائے گا اور next time جب بھی آپ کوئی data cleaning کا کام بھی کرنا ہوگا تو وہ بھی آپ جلدی کر پائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے VBA Code تو دے ہی دیا ہے ساتھی میں یہاں پہ instruction پہ بتا دی ہے کہ آپ نے VBA Code کو کیسے use کر نا ہے تو سب سے پہ سب سے پہلے آپ نے پریس کرنے یہاں پہ alt plus f 11 button تو جیسے پریس کریں گے آپ کے سامنے VBA editor کے window open ہو گئی اس کے میں جاتا ہوں insert میں اور یہاں پہ جاتا موڈیول میں تو آپ دیکھیں موڈیول کے window بھی insert ہو گئی ہے اور جو آپ کا VBA کوڈ وہاں سے copy گیا تھا یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے module 3 ہے جو ہم نے یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیا that's it اب ہم اس module کو یہاں سے بند کر دیتے اور یہاں پہ بند کر دیتے ہیں اب چاہتے ایک button بن جائے clean کے نام سے تاکہ جب ہم اس button پہ press کر تو سارا data آپ automatically یہاں پہ clean ہو جائے تو اس کے لئے جس میں یہاں پہ جاتا ہوں insert میں اور یہاں سے ایک shape insert کر لیتا ہوں button کی تو یہاں پہ میں یہ button لے لیتا ہوں جیسے rounded rectangle اور یہاں پہ ایک button draw کر کے اس کی تھوڑے سی formatting کر لیتا ہوں تاکہ اچھا لگے تو جس میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اپنے text کو یہاں پہ select کرتا ہوں اور home tab میں جا کے اس کا font style میں اس کو رکھ لیتا ہوں aerial black دور سے اچھا لگتا ہے فون تو میں aerial black clear font size میں تھوڑا س increase کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ center align بھی کر لیتا ہوں تو دیکھیں آپ button یہاں پہ ٹیار ہو گیا لیکن اب ہم click کریں گے تو کام نہیں کر رہا تو اس کو assign کرنا پڑے گا کسی کام مطلب ایک macro کے لئے جس میں نے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد ok press کیا اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ جب ہم اپنے button پہ کر سے لے کے جائیں گے تو یہ hand آگیا ہے تو جس اب میں کیا کروں گا اس پہ کلک کروں گا کیونکہ میں ڈاٹر کو کلین کرنا چاہتا ہوں اور within a seconds میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ میسج بھی لکھے آگئے ڈاٹر کلین and copy to a new sheet successfully واؤ بہت ہی اچھا magic ہے مطلب میرے لئے تو دیکھیں magic یہ آپ سبی کے لئے اب یہ سارا کام automatically کر پہ رہے ai کی مدد سے تو okay کرتے تو آپ دیکھیں result جو ہمارا یہ result تھا sheet 1 میں data order ID جو exponential form میں آگئی date بھی proper order میں آگیا ہے جو address جو multi line میں تھا جیسے یہ address proper way میں آگیا ہے پرائیس کا آگے روپیز آگیا اور decimal places بھی یہاں سے ہٹ گئے ہے جو blank roses remove ہو گئی ہے اور unwanted جو cells تھے اس میں not applicable یہاں پہ لکھا آگیا ہے اور یہاں بھی دیکھے proper format میں آگئے ہے تو دوستو اس دنگ سے آپ ai کی مدد سے excel میں ایک بہت اچھا prompt لکھ کے chart gpt کے through اپنی data cleaning کا کام کر سکتے ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرومیٹیو لگی ہو اور اچھے لگی ہو اور ایسی آپ سیکھنا چاہتے مس excel بلکل step by step تو دیکھیں دوستو ہمارا مس excel کا beginner course launch ہو گیا ہماری website جو creative learning by ritesh dot in link دی نیچے description میں جیسی ہماری website پہ جائیں گے آپ مس مل جائے گا جو بہت ڈس کونٹ پرائیس میں لانچ ہو ہے کچھ limited time کے لیے تو جیسی آپ اس course میں enrollment کر بہت ساری information یہاں پہ ملنے والی ہیں تو ملتے دوستو اس course میں until then good bye take care